بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علم تعبیر کی اوپر خوابوں کی تعبیر جو ہوتی ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ علم تعبیر اسمانی علم ہے اور اس کی تعبیر جو کہ ماہر تعبیر کرتے ہیں وہ گیس ہے تکہ ہے یعنی وہ کچھ حدیث اور قرآن کے روشنی میں تجابات کے روشنی میں بتاتے ہیں تو اسے تعبیر کہتے ہیں یعنی گیس اسٹیمیٹڈ کیا بات ہے لیکن ایک ہوتی تعویل لیکن تعبیر وہ چیز ہے جو ایک کو ریٹ کو بتا دے تو یہ اس روی زمین پر ایک ہی پہ ہمبر گزرے ہیں جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر اطا کیا تھا اور وہ علم تعبیر میں اتنے ماہر تھے جیسے کہ آپ قرآن پڑھیں تو انہوں نے زندان کے اندر ایک قصولی پر لٹک جانے کی تعبیر بتائی دی وہ ہوئی ہے تو ایک قیعت والی تعبیر بتائی دی وہ ہوئی ہے لہذا وہ تعبیر نہیں ہے وہ تعبیر ہے یعنی ایکوریٹ کیونکہ ان کے پاس موجزہ تھا یعنی ان کو یہ ساری چیزیں سکھانے والا اللہ کا فرشتہ تھا اللہ کا حکم تھا اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی دی اور ہاتھ چیز ان کے دماغ و دل میں بٹھا دی سینیر رحمت اللہ علیہ بھی ایک تعبیر گزرے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا ان کو بھی بڑا علم تھا بڑے انہوں نے تعبیر بتائی ہیں اور صحیح سے بتائی ہیں ایک دب وہ بشاہ سلامت درماؤں پر بیٹھے تھی تو ایک بندہ آکے کہتا ہے کہ بشاہ سلامت مجھے خواب آئی ہے کہ میں چڑیوں کو زبا کر کے کھوئیوں میں پھینک رہا ہوں اب انہوں نے سرینے میں طرح نے کہا ہے کہ اس کے گھر کے اردیر کوئی کھوئے ہیں اس کی تلاشی لی جائے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوئی ماضی میں کام کر چکا ہے یعنی یہ معصوم بچوں کو زبا کر کے کھوئیوں میں پھینکتا ہے جب تلاشی لی گئی تو کھوئی کے اندر تین سے چار چھوٹے بچوں کی لاشیں زیادہ یہ کمو بیش ملی ہیں جس پر اسے اریسٹ کر لیا گیا اور اسے بہت کا سزاہ دی گئی تو لہذا یہ ایک کلم ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کے سلسلہ باندھ ہو جائے گا ہمارے جانے والے لیکن مبشرات زندہ رہیں گی صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی خوابیں یعنی آپ کو خواب کے اندر کوئی اللہ چیز آپ کو بتا دے یعنی اس کی آپ کو خوشخبری مل جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اچھی ہو تو اس کو ذکر کرنا چاہیے اگر آپ بری ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بری خواب کس کو بتانے سے اس کا تحبیر گلتی نکل آتی ہے تو نہ بتانا بہتر ہوتا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ خواب اپنے چانے والے کو اور خاص بندوں کو بتائیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اسلام نے تعبیر اپنے ابو سے پوچھی یعقوب علیہ السلام کو کہ والد محترم میں نے خواب دیکھی ہے قرآن میں سے ذکر ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیسوں مت کرنا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی حسد کا شکار ہے تو وہ کہیں تو بھی نقصان نہ بچائیں ان کو پتہ تھا کہ اہل عرب جو ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہیں اور لہذا ان کے بعد بھی جہاں علم تعبیر ترنو تو وہاں کچھ ان کو کچھ ذہانت ہو اقل ہوتے ہیں لہذا اس سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ اچھی خواب جگہ جگہ بتانے سے پریز کریں بلکہ علم تعبیر جو جاند ہو سے پوچھیں کسی عالم سے پوچھیں یا پھر آپ جس سے کو بس علم ہو سے پوچھیں تو خوابوں کے تعبیر کے حوالے سے آپ کو بہت سارے فائدہ ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا کہ آگے ہونے والے جن میں کیا ہے لیکن یہ ہر بندگوں کو خواب ہے اس کو اس طرقے سے آپ گزری خوابیں بتا کر بھی اپنی بیماریوں کا حل جان سکتے ہیں تو علم تعبیر کے اوپر ہم مسلسل یعنی ہم تیس سے زائد انشاءاللہ جو کسٹیں ہوں گی ہم وان ٹو تری کر کے ہم بیان کریں گے یہ پہلی کسٹیں انشاءاللہ تو مزید عمر ساتھ رہیے بہت شکریہ